موسیقی سجی اب ہم نے آج مثال پڑھنی ہے مثال یاد ہے کہ بھول گئے ہیں یعنی وہ فیل جس میں فا کلمے پر حرف علت آئے اور یہ ہم پہلے قطع کر چکے ہیں کہ اب ہم جب اسطلعہ استعمال کریں گے حرف علت کی تو ہماری مراد ہوگی واو یا یا تو جب ہم کہتے ہیں کہ فا کلمے پر حرف علت آئے تو فا کلمے پر واو آجائے تو وہ مثال ہے اور یا آجائے تو بھی وہ مثال ہے البتہ ہم کہیں گے واو آئے گی تو ہم کہیں گے مثال واوی اور یا آئے گی تو ہم کہیں گے مثال یائی اس میں ہم نے تین قیدے پڑھنے پہلا قیدہ جو ہے پہلا قیدہ جو ہے اس کا تعلق صرف مثال واوی سے مازی مارو ف مازی مارو ف نو چینج کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی فیل ایسا ہے جس کے فا کلمے پر واو ہے تو مازی مارو ف میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وہ ایز ایٹیز اپنی اصلی شکل میں استعمال ہوگا مازی مجھول نو چینج پھر مزارے مجھول نو چینج پھر مزارے مارو یس یہ اتنی تفصیل ہے میں نے آپ کو اس لئے بتایا ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ مثال واوی کا جو قیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ایریا آف آپریشن جو ہے بڑا لیمیٹیٹ ہے صرف مزارے معروف میں ہوگا ماضی میں چاہے معروف ہوئے مجھول ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی مزارے مجھول ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی صرف مزارے معروف میں تبدیلی ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے کچھ باب میں یا یوں کر لیں اس کو مزارے معروف میں بھی باب سمیہ اور کرو ما نو چینج یوں کر باقی کیا بچا باب فتحہ باب ذرابہ اور باب حسیبہ اس میں چینج ہوتا ہے نصرہ سے مثال واوی آتے ہی نہیں تو دیکھا آپ نے کتنا لیمیٹڈ ہے کہ مزارے مجھول میں اور وہ بھی باب فتحہ زرابہ اور حسیبہ مزارے معروف میں تین ابواب میں چینج ہوتا ہے بس فتحہ زرابہ اور حسیبہ اور چینج کیا ہوتا ہے کہ واو گر جاتی جیسے لفظ ہے وعدہ یہ باب زرابہ سے آتا ہے وعدہ تو اس کا صحیح شکل کیا بنے گی یا ایدو اس کے بجائے یہ استعمال ہوگا یا ایدو اسی طرح سے وریسہ یہ باب حسیبہ سے آتا ہے صحیح شکل بنتی ہے یا ریسو استعمال ہوتی ہے یا ریسو وحبہ یہ باب فتحہ سے آتا ہے اس کی صحیح شکل بنے گی یا حبو اور استعمال ہوگا یا حبو چلی پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیں پھر ہم آگے چلیں گے جو کتاب میں اس طرح نہیں دیا ہوگا ہے تو یہ درہ اب آگے چلنے سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے ہم نے اوپر لکھ دیا تھا کہ اس کا تعلق صرف مثال واوی سے ہے تو سوال یہ ہے کہ مثال یائی کا کیا مسئلہ ہے تو ماضی مظہرے میں مثال یائی میں کہیں کوئی چینج ہوتے نہیں اول تو الفاظ بہت تھوڑے سے ہیں گنتی کے چند ہیں لیکن جو بھی ہیں وہ ایجیٹیز ماضی مظہرے میں استعمال ہوں گے کوئی چینج نہیں آئے اب دوسرا قیدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق کسی خاص باپ سے یا کسی خاص خیل سے نہیں ہے اس کا تعلق یہ ایک سیچویشن ہے جہاں بھی وہ سیچویشن آرائز ہوگی چینج ہوگا اور وہ سیچویشن کیا ہے یہ قیدہ نمبر دو ہے یہ ایک سیچویشن ہے کیا سیچویشن ہے یہ کہ واہ ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے واہ ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے واہ ساکن کو بدل دیں گے یائے ساکن مسئلہ وہی ہے پارٹی افلیشن کا چونکہ واہ اور کسرہ یہ مخالف پارٹیز سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے کسرہ کے مناسب بھر آ جائے گا یائے ساکن یہ بھی بتاتا ہوں دوسری سیچویشن ہے یائے ساکن سے پہلے اگر زمہ آ جائے تو پھر یائے ساکن کو واہ ساکن سے بدل دیں گے یہ لازم ہے جی دونوں اس کی مثال کتاب میں دی ہوئی ہے جیسا وجلہ یا جلو سے اسم الفائل بنے گا ساری فیل امر بنے گا ایو جل ساری ایو جل وہ سیچویشن آگئی واہ ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے ہی جل جی طرح یا قوزہ یا قوزہ سے فیل امر بنتا ہے نہیں باب فال میں جب جاتا ہے تو اے قوزہ یا قوزہ یا قوزہ یا قوزہ اس کو پھر ہم چینج کریں گے اور کہیں گے یا قوزہ یا قوزہ اور تیسرا قیدہ بہت آسان ہے وہ کتاب میں سے دیکھ کے پڑھ لی جگہ اس کا تعلق صرف باب افتحال سے ہے اور باب افتحال پر فا کلمے کی جگہ جب بھی واو یا یا آئے گی اس کو تا میں تبدیل کر کے ادغام کر دینا ہے واو کو تبدیل کرنا لازمی ہے یا کو تبدیل کرنا جائز ہے یعنی یا کو تا میں تبدیل کر کے ادغام کریں یا نہ کریں دونوں جائز ہیں لیکن واو کو لازمان تا میں تبدیل کر کے ادغام کرنا ہے قیدہ انوالو ہو گئے ہیں دیکھیں پہلا قیدہ سب پڑے ہوئے ہیں مگر ریوائیو کر لیں پہلا قیدہ کہ یا اگر محضوف ہو اور اس کا اثر اسم پیار آؤ تو ہم اس کا ترجمہ وہی کرتے ہیں مثال کے طور پر یا اب یا کی وجہ سے یہ عبد الرحمن سے عبد الرحمن ہوا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے اے عبد الرحمن لیکن اگر یا محضوف ہو اور صرف عبد الرحمن کہیں تو مطلب وہی ہے تو وہ انگریزی میں جیسے وہ سائن افسکلیمیشن ہوتی ہے وہ ہم اردو میں لگا دیتے ہیں عبد الرحمن کا مطلب بھی وہی ہے کہ اے عبد الرحمن اسی لیے دیکھیں رب بنا کا ہم ترجمہ کریں گے ہمارا رب اور رب بنا کا کیا ترجمہ کریں گے اے اے کہاں سے آیا پہلے ہم یا محضوف مانیں گے یہاں تک بات سنجھ میں آگئی اب جو ہے میرا رب وہ اصل میں کیا ہے رب بھی پھر یہ یا متقلم جو ہے یہ رفع کھا جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں رب بھی اور اگر رب بھی اس کا مطلب ہوگا اے میرے رب لیکن اس کو بھی لکھا ہوا یہ سہی جائے گا اس لئے کہ رفع بھی کھاتی ہے اور نصب بھی کھاتی ہے دونوں خاصیت ہے اس میں رکھا ہوا یہ سہی جائے گا رب بھی اور چینہ میں قرآن مجید کا ایک قائدہ کہ رب بھی کی یا گرا کے یہ جر بتا رہی ہے کہ یا متقلم گری ہوئی ہے تو اب رب بھی جو ہے اس کے دونوں ترجمے ممکن ہیں میرا رب بھی ممکن ہے اور اے میرا رب بھی ممکن ہے یہ فیصلہ پھر عبارت کے سیاق و سباق سے ہوتا ہے تو یہاں کی عبارت بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے اے میرے رب بسمیوں چھے جی آج انشاءاللہ ہم نے عجوف پڑھنا ہے اور عجوف یاد ہے آپ کو کیا ہوتا ہے یعنی جس کے این کلمے پر حرف علت ہو یعنی واو ہو یا یا ہو اس کے قواعد ذرا زیادہ ہیں ابھی تک تو ہم نے جو پڑھا ہے اس میں قواعد کم تھے اس کے قواعد زیادہ ہیں اس لئے ان کو ہم بائی پارس پڑھیں گے تو آج جو ہم نے تین قواعد پڑھنے ہیں عجوف کے پہلے اس کی سیچویشن سمجھ لیں کہ کس سیچویشن میں وہ قواعد اپلائی ہوتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے قیدہ کیا ہوتا ہے عجوف یعنی این کلمہ تو این کلمے کے ما قبل کیا ہوگا فا کلمہ اور ما بات کیا ہوگا لام کلمہ سمپل تو پہلی سیچویشن یہ کہ این کلمے کے ما قبل اگر فتحہ ہے اور این کلمہ یعنی واو یا یا متحرک ہیں اور لام کلمہ بھی متحرک ہیں یہ ایک سیچویشن ہے اس میں ایک قیدہ اپلائی ہوگا وہ ہم دیکھیں گے ابھی قیدہ کیا ہے دوسری سیچویشن کیا ہے کہ ما قبل علامت سکون ہو اور اور این کلمہ متحرک ہو اور لام کلمہ بھی متحرک ہو یہ دوسری سیچویشن ہے اس میں دوسرا قیدہ اپلائی ہوگا اور تیسری سیچویشن یہ کہ ما قبل یا تو علامت سکون ہو یا فتحہ ہو اور یہ جو ہے یہ ایجیٹیز متحرک ہو لیکن یہاں لام کلمہ پر علامت سکون یہاں دونوں سیچویشن میں لام کلمہ متحرک تھا کنسرن جو تھا وہ صرف ادھر تھا اب یہ دونوں سیچویشن اکٹھا ہو رہی ہیں یہاں کہ چاہے ما قبل علامت سکون ہو یا فتحہ ہو یہ تو متحرک چلا ہی آ رہا ہے لام کلمہ پر اگر علامت سکون ہو جائے تو یہ ایک تیسری سیچویشن بنتی ہے تو ان تین سیچویشن کے متعلق ہم نے قوایت پڑھنے پہلی اور دوسری سیچویشن کا قیدہ جو ہے وہ تو آسان ہے آسان کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر چوٹی پہ برف جمی ہوئی ہے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہاں برف پگلانی پڑے گی نو چوئیش ٹھیک ہے جی اس قائدے میں یہاں اس سیچویشن میں بتاہ سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے ماقبل فتحہ ہے اور واو یا یا پر کوئی بھی عرکت ہے زبرے پیش ہے زیرے تو کیا چینج ہونا چاہیے پارٹی افیلیشن کے لحاظ سے حلف میں تبدیل ہو جانا چاہیے پارٹی افیلیشن کے تقاضی یہی ہے کہ واو یا یا جو ہے وہ حلف میں چینج ہو جائے گی جیسے طولہ لمبا ہونا طویل ہونا جسے ہم کہتے ہیں اس کا مادہ ہے تو یہ کیا سیچویشن ہے این کلمہ متحرک ہے ماقبل فتحہ ہے یہ چاہیے ہوگا نالا نالا یا نالو مقاتب میں کیا بنے گا تنالو لا تنالو البررہ تم نہیں پہنچتے نالا یا نالو پہنچنا وہی ہے کہ کلمہ جو ہے متحرک ہے پہلے فتحہ ہے تو وہ چینج ہو گیا آوالا قالا آسان ہے نا پہلا قیدہ دوسرا قیدہ کہ آئین کلمہ متحرک ہے ماں قبل علامت سکون ہے تو کیا ہوگا یہ قیدہ بھی آپ پیچھے پڑھائیں یہ دغام میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر مسلین اکٹھا ہو اور ماں قبل علامت سکون ہو تو مسلین کی حرکت کو ہم ٹرانسفر کر کے پھر ادغام کرتے ہیں وہی کام یہاں بھی ہوگا کہ جو بھی حرکت ہے وہ آو جا جا کی وہ ماں قبل کو چلی جائے گی اور حرکت جب اس کو آئے گی سر اس پہ سکون آئے گا پھر تو وہ حرف جو ہے وہ ماں قبل کی حرکت کے مطابق چینج ہوگا اس کی وفو مزارے ہیں خوف کرنا خوف زدہ ہونا متحرک ہے اور ماں قبل علامت سکون ہے تو یہ علامت جو ہے یہ خوا کو چلی جائے گی تو یہ کیا ہے فتحہ ہے تو یہ علف میں چینج ہوگا ہم استعمال کریں گے یا خوا قوالہ باب نصرہ سے آتا ہے قوالہ یا قبولو وہی سیچویشن ہے متحرک ہے ماں قبل ساکین ہے تو جب ٹرانسفر ہوگی تو حرکت کے مطابق یہ حرف ہونا چاہیے وہ پہلے سے موجود ہے تو ہم اسے کہیں گے یا قولو بیعا یبیعو متحرک ہے ماں قبل علامت سکون ہے حرکت ٹرانسفر ہوگی اور یہ حرف جو ہے وہ حرکت کے مطابق ہے تو یہ اسی طرح استعمال ہوگا یا بیعو یہ بھی سمجھ میں آگیا اب آئیے تیسری سیچوشن کا جہاں پر بھی یہ سیچوشن آئی گی مزید فی میں بھی عام طور پر فاک عملہ ہی ہوتا ہے ابھی اس کو سلاسی مجھرت پر ہی رکھیں اب یہاں پر دیکھیں یہ متحرک ہے اور اگر ماں قبل فتحہ ہے تو یہ علف میں چینج ہوگا اور اگر ماں قبل سکون ہے تو حرکت ادھر جائے گی اور یہ حرف جو ہے وہ حرکت کے مطابق چینج ہوگا اس کی وجہ سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو دونوں کام ہوگا کہ یہ علف میں چینج ہو یا حرکت ماں قبل میں جائے بہرحال یہ حرف جو ہے یہ ڈراؤپ ہو جائے گا چاہے وہ علف میں بنا ہو چاہے وہ واو میں تبدیل ہوا ہو چاہے یا میں تبدیل ہوا مسئلہ اصل میں جو ہے برف پک لانے والا وہ ہے اس فاقلمے کی حرکت کا تعیون وہ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے طرح اس کو سمجھ لیں خوافہ ساری خوافہ یا خوافو جس کو ہم استعمال کرتے ہیں خوافہ یا خوافو خوافہ کی گردان کریں اصلی اس میں چینج کے بغیر خوافہ خوافہ خوافو خوافت خوافتہ خوافنا اب یہ آگئی وہ سیچوئشن کہ این کلمہ متحرک ہے ماں قبل فتحہ ہے اور لام کلمہ پر علامت سکون لگی گئی ہیں تو ابھی تک جو ہم نے سمجھا ہے کہ اس کا ڈراؤپ ہونا تو یہ جب ڈراؤپ ہو گیا تو باقی کیا بچا خوافنا اب صرف مرانہ رہ جاتا ہے کہ یہ فا کلمہ کی حرکت ایز ایٹیز رہے گی یا چینج ہوگی یہ ہم بعد میں دیکھیں گے دوسری مثال دیکھیں خوافہ کا مزارہ آتا ہے باب سمیہ سے آتا ہے یہ یخوافو یخوافو کی گردان کریں یخوافو یخوافانی یخوافونہ تخوافو تخوافانی اور یخوافنا وہی سیچوشن ہے متحرک ہے ماں قبل سکون ہے یہ حرکت ادھر چلی جائے گی لیکن چونکہ لام کلمے پر بھی علامت سکون لگی ہوئی ہے اس لئے یہ واک گرے گا چینج نہیں ہوگا تو اب کیا باقی بچا یہاں بچا ہے چونکہ یہ خوافن یہی باقی بچا یہاں پہ بھی یہی سوال ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ایسیٹیز رہے گی یا اس میں کوئی چینج ہوگی اس کا اصول یہ کہ فا کلمہ اگر بزاتے خود اس پہ فتحہ تھی فا کلمہ اگر بزاتے خود اس پہ فتحہ تھی تو وہ اس میں چینج آئے گا لیکن اگر ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ پھر چینج نہیں ہوگا وہ ایسیٹیز رہے گا تو یہاں پہ دیکھیں ٹرانسفر ہوا تھا اصل لفظ تھا یخ وفنا فتحہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے اس لئے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا یہ یخ وفنا استعمال ہوگا اور پہلا جو ہم نے مثال دیکھی تھی ماضی سے خویفہ سے ہم نے گردان کی تھی تو جمع مونس پہ عیدت کیا بنا تھا خویفہ خوافنا نہیں خویفنا اور پھر وہ چینج ہو کے یہ ڈراؤپ ہو گیا تھا تو باقی بچا تھا خفنا یہ جو ہے فتحہ یہ اصلی ہے یہ ٹرانسفر نہیں ہے منتقل شدہ نہیں ہے اصلی ہے اس کے لئے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا چینج ہوگا یا اس پہ فتحہ ساری زمہ آئے گی یا کسرہ آئے گی اس کا اصول یہ ہے کہ ماضی جو ہے ماضی میں اگر این کلمے پر ساری مزارے میں اگر این کلمے پر زمہ آتی ہے یعنی باب نصرہ ہو یا باب کرمہ ہو تو پھر یہاں پر زمہ آئے گی اور باب نصرہ ہو کرمہ کے علاوہ کوئی ہو یعنی باب فتحہ ہو باب سمیہ ہو جس میں مزارے میں دبر آتی ہے یا باب زربہ ہو یا باب حسیبہ ہو جس میں مزارے میں کسرہ آتی ہے دونوں صورتوں میں یہ کسرہ آئے گی تو یہ خویفہ کیا ہے باب سمیہ ہے نا اس لیے یہ کسرہ آئے گی تو یہ خفنہ سے خفنہ ہو جائے گا دوسری مثال لیں قوالہ یہ باب نصرہ سے آتا ہے یعنی اس میں این کلمہ پر مزارے میں زمہ آتی ہے قوالہ یق بولو اس کی جب ہم گردان کریں گے اور جب ہم مونس کے سیغے پہ آئیں گے تو کیا بنے گا قوالہ اب یہ لام کلمے پر حلامت سے سکون ہے اس لیے یہ واگ گر جائے گی تو باقی بچے گا قلنہ یہ بھی فتحہ جو ہے یہ اصلی ہے منتقل صدا نہیں ہے اس لیے اس میں چینج لانا ہے اس کا مزارے چونکہ مزارے میں زمہ آتی ہے ان کلمے پر اس لیے اس کو ہم زمہ سے چینج کریں گے قلنہ بس یہ بات پھوڑی سے سمجھنے والی ہے باقی تو آپ برف پھلائیں یا نہ پھلائیں اس کو ذرا دوبارہ پڑھ لیجئے گا تاکہ بات پوری ذرا سمجھ میں آ جائے اور اس میں ایکسپشنز کافی ہیں اور وہ ایکسپشنز کی فیرست کتاب میں دی ہوئی ہے اس کو یہاں دورانے کی ضرورت نہیں ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اب تک ہمارا گزارہ ہوتا رہا سرف صغیر سے لیکن اب سرف کبیر کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس لیے جو آپ کا ہوم ورک ہے اس لیے بجائے چھ سات کے صرف تین مادے دی ہوئے ہیں ان تینوں کی سرف کبیر کرنی ہے ماضی معروف میں اور موزارے معروف میں میرا خیال ہے کہ آگے چلنے سے پہلے تھوڑی سی تاریخ دور آ لیں سنائیں نا کہ آپ نے تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دور آتی ہے ایسے اندلیف شادانی صاحب اس کے قائل نہیں تھے آپ لوگ واقف ہیں اندلیف شادانی صاحب سے داکہ ایونسٹری میں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ بڑے اچھے شاعر تھے تو انہوں نے شیر کہا ہے جھوٹ ہے سب تاریخ ہمیشہ اپنے کو دور آتی ہے جھوٹ ہے سب تاریخ ہمیشہ اپنے کو دور آتی ہے اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دور آئے تو تو بات یہ ہے کہ خواب جوانی تو نہیں دور آئے جا سکتا لیکن بہرحال تاریخ دور آئی جا سکتی ہے تو پہلے دن جو میں نے آپ سے بات کہی تھی اس کو در آج سمجھیں اور تھوڑا سا پھر ہم اس میں گہرائی میں جائیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عربی قواعد ہیں یہ دراصل راشنالائیڈیشنز ہیں راشنالائیڈیشن کا مطلب سمجھتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے اب آجداز سے سن کے یا دوسروں سے سن کے میں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ گائے کی ایک سنگ پر قائم ہے اور جب وہ گائے ایک سنگ پر دنیا کو ٹکائے ہوئے تھک جاتی ہے اور سنگ بدلتی ہے تو دلدلہ آتا ہے now this is my belief مجھے اس بات پر یقین ہے اب اس یقین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں جتنے بھی لوجک استعمال کروں جتنے بھی دلائل لاؤں جتنے بھی ایویڈنس سے کٹھا کر کے لاؤں this is all rationalization میں اپنے belief کو جسٹیفائی کر رہا ہوں independent investigation جو ہوتا ہے کہ what is correct what is wrong وہ missing ہے تو اسی طرح سے عربی grammar میں بھی یا کسی بھی زبان کی grammar میں قواعد جو ہیں وہ دراصل rationalizations ہیں اس لیے کہ جس زبان میں جو چیز جس طرح استعمال ہو رہی ہے وہ تو اسی طرح ہو رہی ہے we can't change it اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر ہم rules تلاش کرتے ہیں generalizations تلاش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو grammar کے جو قواعد ہوتے ہیں ان میں اکثر قواعد کا application جو ہے scope جو ہے وہ limited ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک آپ نے جو قواعد پڑھے ہیں وہ اس limited scope کے حوالے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ مرقب توصیفی کے قواعد ہیں یہ مرقب اضافی کے قواعد ہیں یہ جملہ اسمیہ کے قواعد ہیں یہ مرقب اشاری کے قواعد ہیں فیل میں بھی آپ نے جو قواعد پڑھے وہ اپنے specific field کی حوالے سے پڑھے تھے یہ جملے میں فیل کے استعمال کرنے کے قواعد ہیں یہ مزارے میں نصب دینے کے قواعد ہیں یہ مزارے کو جذم دینے کے قواعد ہیں یہ مزارے میں تاقیت کا اسلوپ پیدا کرنے کے قواعد ہیں افعال غیر صحیح میں جو اصل میں problem آتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر آ کے scope تھوڑا سا change ہوتا ہے یہاں پر ہم قواعد کو اس حساب سے explain کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ہے اور ہر جگہ یہ apply ہوگا ٹھیک ہے اس میں بعض قواعد تو ہیں ایسے جن کو ہم اس طرح سے generalize کر سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ party affiliation والا جو قاعدہ ہے کہ ماں قبل جب فتح ہوگی تو الف ہی آئے گا کسرا ہوگی تو یا ہی آئے گی اور جہاں کہیں بھی ہو چاہے وہ مثال میں ہو عجوہ میں ہو ناقص میں ہو کہیں بھی ہو یہ rule applicable ہے لیکن افعال غیر صحیح میں بھی ایسے قواعد بہت کم ہیں اس لئے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے frame of reference کو دوبارہ adjust کریں اس angle سے کسی قاعدوں کو نہ دیکھیں کہ یہ ہر جگہ apply ہوگا اگر کوئی ایسا قاعدہ ہے جو زیادہ اپلائی ہوتا ہے تو جہاں پر وہ apply ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو مرقب توصیفی میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مونس آ سکتی ہے وہاں پر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا نے کہ یہ مرقب توصیفی کا قاعدہ ہے لیکن اس کی applicability آپ آگے چل کے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت wide spectrum کا قاعدہ ہے کہ اگر کیا نام ہے مبتدہ غیر عاقل کے جمع مکسر ہو تو خبر واحد مونس آ سکتی ہے اگر مشارون الیہ غیر عاقل کے جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ واحد مونس آ سکتا ہے اللہ حضر قیاس وہ applicability وہی چل رہی ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو specific angle سے سمجھا تھا کہ یہ مقرق توصیفی کا قاعدہ ہے اس کے بعد آسانی ہی ہوگی کہ جب ہم جملہ اسمیاں پہ آئے تو ہم نے صرف reference دے دیا اور آپ نے اسے catch کر لیا جب ہم مرقب اشاری پہ پہنچے تو ہم نے صرف reference دے دیا اور آپ نے اسے catch کر لیا تو اسی طرح سے اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آپ حال غیر صحیح کہ جو قواعد ہیں وہ باقاعدہ قواعد ہیں اور جہاں بھی چاہیں ہم اس کو apply کر لیں گے ایسے ایک دو قواعد ہیں اور وہ جہاں بھی applicable ہوگا ہم reference دے دیں گے لیکن اب ہمیں حال غیر صحیح کے قواعد بھی اس کے specific context میں سمجھنا چاہیے اور سمجھنا پہ زور اس پہ ہو کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں پھر اس کا explanation کہ یہ یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے یہ rationalization ہے وہ ذہن میں رہے یا نہ رہے صرف بات یہ رہنی چاہیے کہ اہل زبان اس موقع پر الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں تو کل جو ہم نے تین قیدے پڑے تھے کیا کہا تھے بھلا کہ عجبف کلام کلمہ اگر متحرک ہے اور ماں قبل فتحہ ہے تو وہ الف میں چینج ہوگا دوسرا قیدہ یہ تھا کہ ماں قبل اگر ساکین ہے تو حرکت ماں قبل کو ٹرانسفر ہوگی اور جو حرف ہے حرف علت ہے عجبف کا وہ حرف کے مناسب حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل ہو جائے گا اور تیسرا قیدہ یہ پڑا تھا کہ اگر لام کلمہ بھی ساکین ہے تو پھر حرف علت کی حرکت جو ہے ماں قبل کو ٹرانسفر ہوگی حرف علت گر جائے گا اس میں پھر تیسرے قیدے کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ وہ جو حرکت ٹرانسفر ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ قیم رہے گی لیکن اگر ماں قبل فتحہ تھی تو اس کو زمہ یا کسرہ میں چینج کرنا ہے اس کا کیا قیدہ ہے وہ ہم نے پڑھا تھا اب انہی قواعد کو ہم دیکھیں گے کہ اسپیسیفک سیچویشنز میں یہ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر وہاں اہلے زبان وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں آج کا سبا قصل میں یہ ہے تو سب سے پہلے فیلِ امر دیکھیں یا خوافوں سے فیلِ امر بنائیں ماں قبل سکون ہے یہ اپنی حرکت ماں قبل کو ٹرانسفر کرے گا اور ماں بعد بھی سکون ہے اس لیے یہ گر جائے گا ٹھیک ہے اور چونکہ پہلا حرف متحرک ہو گیا اس لیے حمزت الوسط کی ضرورت نہیں رہے گی یہ حمزت الوسط تو ہم نے لگایا تھا کہ پہلا حرف جو تھا وہ ساکن تھا اس لیے یہ اب استعمال کس طرح ہوگا خف دوسری مثال دیکھ لیں اس کا فیلِ امر بنائیں اکول رمائیں یہاں بھی یہ اپنی حرکت ماں قبل کو ٹرانسفر کرے گا اور ادھر سکون ہونے کے وجہ سے گر جائے گا متحرک ہونے کے وجہ سے یہ اس کی ضرورت نہیں رہی تو استعمال ہوگا قل اسم الفائل کیا وزن اسم الفائل کا فائلن اس میں تو بہت آسان ہے حرفِ اللہ جو ہے اجواف کا اسے حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں اسی کا دیکھیں اسم الفائل کیا بنے گا قا ویلن بنے گا اور استعمال ہوگا قا ویلن یہ آنے ہیں بڑا دران پر یہ آنے ہیں 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 ساکر تو نہیں تھا پھر وہاں نہیں میں نے اتنی لمبی چھوڑی تقریر کس لیے کی تھی اسی لیے کی تھی کہ اب یہاں پر آپ اس میں نہ الجیں کہ کیوں یہ تو مہاں جا کے پوچھیں گے انشاءاللہ صحیح اس وقت تو یہ دیکھ لیں کہ اہلِ زبان جو ہیں اس وزن میں یہ استعمال ہے حرفِ اللت کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں بس یا کو بھی اسی دیتے ہیں یا بھی اسی دیتے ہیں با اے ان بنتا ہے با اے بیو سے یہ استعمال ہوگا با اے ان اسم المفہول دیکھیں وہی بات ہے کہ وہ جو ہم نے تین قائدے پڑھے تھے اگر وہ اسم المفہول بناتے وقت بھی ایز ایٹ ایز اپلائی ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہاں پر اجواف واوی میں یعنی جہاں این کلمے پر واو آئے وہاں پہ کچھ اور حساب ہوتا ہے اور اجواف یائی میں کچھ اور حساب ہوتا ہے تو پہلے اجواف واوی دیکھ لیتے ہیں یہی قالعی کا لفظ لیلیں اس کا اسم المفہول کیا بنے گا صحیح لفظ مفہول ان کے وزن پر بنے گا یہاں پر دیکھیں ہم نے جو قیدہ پڑھا تھا وہ اپلائی ہو رہا ہے کہ ما قبل ساکھی نے یہ اپنی حرکت ما قبل کو دے گا ما بعد سکون ہے خود گر جائے گا تو کیا بنے گا مقول آسانی کے لیے آپ یہ یاد کر لیں کہ اجواف واوی کا اسم المفہول مفہول ان کے بجائے مفہول ان کے وزن پر استعمال ہوتا ہے مفہول ان کے بجائے مفہول ان یعنی این کرما جو ہے وہ گر جاتا ہے اجواف واوی میں اجواف یائی میں یہ بھئے آتا ہے یا بھئے آتا ہے یاد نہیں ضربہ ہے سمیہ ہے ضربہ ہے بھئے آتا ہے مفہول ان کے وزن پر اس کو ڈھالیں یہ تو گیا مفہول ان کے وزن پر اور اس کا ایک وزن اور ہے مفیل ان اب اس کی راشنلائزیشن بھی ممکن نہیں ہے انہیں اہل زبان اس وزن پر اجواف یائی کو کا اس من مفہول استعمال کرتے ہیں لیکن بہت تلاش کیا لوگوں نے اس کا راشنلائزیشن بھی نہیں ملا تو پھر یہی کہنا پڑا کہ خلاف قائدہ مفیل ان کے وزن پر بھی آتا ہے تو کیا بنے گا بہیئن محبیئن 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 اور یہ دونوں درست ہیں یعنی چاہے عجوہ فجائی میں چاہے آپ مفعول ان کے صحیح وزن پر لفظ بنا کے استعمال کر لیں وہ بھی درست مانا جائے گا اور چاہے مفعول ان کے وزن پر استعمال کر لیں وہ بھی درست مانا جائے گا عجوہ فجائی میں دونوں آتے ہیں عجوہ فجائی میں دونوں آتے ہیں کچھ الفاظ مستثنہ ہیں جن کا ایک ہی وزن آتا ہے اس کو آپ فیلال استثنہ ہم رکھیں وہ بعد میں یاد کر لی جائے گا لیکن قائدہ یہ کہ عجوہ فجائی جو ہے وہ مفعول ان کے وزن پر بھی آتا ہے اور مفعول ان کے وزن پر بھی آتا ہے ٹھائی Кор frontline ٹھائی ۱ Bos allegations ٹھائی ہی ٹھائی ٹھائی ۱l ٹھائیилось ٹھائی کھِ ماضی مجھول کا بزن کیا ہے فوہلا قالا کا ماضی مجھول کیا بنے گا صحیح بزن کوویلا استعمال کیا ہوتا ہے یہ کیا وزن بنا فیلو تو صدی بات تو یہ کہ عجوف کا ماضی مجھول جو ہے وہ فوہلا کے وجہے فیلا کے وزن پر آتا ہے باقی اس کا راشنلائزیشن ہے کہ اگر واو یا یا پر کسرا ہو اور ماں قبل زمہ ہو تو پھر زمہ کو کسرا میں بدل دیتے ہیں اور واو یا یا کو یا میں تبدیل کر کے ساکن کر دیتے ہیں سیدھا حساب یہ کہ ماضی مجھول جو ہے عجوف کا وہ فوہلا کے بجائے فیلا کے وزن پر آئے گا سمپل یہ سوزن سے کبھی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے اس میں صفت اس وزن پر عموماً اس میں اسم الفائل اور اسم المفہول دونوں مفہوم ہوتے ہیں کسی لغوز میں اسم المفہول کا مفہوم ہوتا ہے کسی لغوز میں اسم الفائل کا مفہوم ہوتا ہے لیکن بطور صفت کے آتے ہیں مثال کے طور پر رجیمون رجم کا لفظ سنا ہے نا رجم کرنا کنکریہ مارنا رجم کرنا اس سے فائلون کے وزن پر بنتا ہے رجیمون اور یہ ہے اسم المفہول کے معنی میں کنکریہ مارا ہوا دھتکارا ہوا پھٹکارا ہوا اور رحیمون یہ اسم الفائل کے مفہوم ہے رحم کرنے والا لیکن دونوں میں ہمیشگی کا مفہوم ہے رجیم میں بھی ہمیشگی کا اور رحیم میں بھی ہمیشگی کا یہ ہے فائل ان کا وزن اس وزن پر عام طور پر صفت آتی ہے ایک اور وزن ہے جس پر عام طور پر صفت آتی ہے جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے فائلون ہے یا ایک منٹ فائلون یہ بھی اس وزن پر بزارتر صفت آتی ہے سین واؤ دال مادہ باب نصرہ سادہ یا سودہ سردار ہونا رہنما ہونا اس کی صفت اس وزن پر آتی ہے بنائے در اب اہلے زبان کرتے کیا ہے کہ واؤ کو یا میں چینج کر دیتے ہیں پھر یہ دغاموں کے لکھا جاتا ہے سیدن تو فائلون کے وزن پر جب صفت آئے گی تو اجواف واؤی میں واؤ جو ہے وہ یا میں چینج ہو کے یا میں چینج ہو کے دغام ہوگی اور اگر اجواف یا ہی ہے تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں اس کا آٹومیٹک دغام ہو جائے گا جیسے بہت سارے الفاظ ہیں اس وزن پر سییتن بینتن سییدن میتن تییبن چلیں تییبن دیکھ لیتے ہیں تا یا با مادہ ہے تابا یا تیبو باب زرابہ بنا نہیں ہے تابا یا تیبو اب یہ اہلون کے وزن پر ڈھا لیں تییبن اب اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل قائدہ کے دغام کے حساب سے دغام ہو جائے گا تییبن لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں تک بات سننے آوئی اب اس کے آپ لوگ مشکیں کر لیجئے گا پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے اور اس میں نکالیں سفہ چھہتر سفہ چھہتر